بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں شیف حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد کا کچھن آج میں آپ لوگ کیلئے عام پنہ کی ریسپے لے کر آپ اسے فریز بھی کر سکتے جب دل چائے بنا کے انجوائے کریں تھنڈے پانے میں مکس کریں اور انجوائے کریں بہت ہی آسان ہے اس سے بنا نا کیری کا بھی موسم ہی بنا کے انجوائے کیجئے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو چلائے دیکھ لیتے اس قلعہ میں کیا کیا چیزیں چاہتے ہیں میں نے پوتٹ لے لیا اسے درہ ہم ڈال دیں گے کیریہ کچھ کہری یوز کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک کلو لے لیتی اس کا اندر پانے ڈال دیں گے پانے سے ڈال دیں گے کہ کیری اچھے سی دیپ چاہے دیکھیں اور اب اگر آپ اسے ہافٹ ڈکھیں گے اور ہم اسے اتنا بخش کریں گے کہ صوفت ہو جائے کیری لگیں گے یہ دیکھیں کہ کیریہ ہماری اچھے سے اُبال چکے تو چلائے اب اسے سٹرینڈ کر لیں گے کہ میں نے فروٹ پروسیسر لے لیے اور اب یہ دیکھیں یہ ہم سارے اس میں نکال لیں گے اس طریقے سے یہ اب ایزیلی ہوتا جائے کیونکہ سوف ہو چکے سارے پلپ میں نکال لیا کچھ پوڑرٹ میں سارے ڈال دیں گے دو ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پوڑر ایک ٹی سپون بنو ہوئا زیرا پوڑر ایک ٹی سپون چاٹ کے مسالے یوز کر رہا ہوں ایٹ کروں گا 4 ٹی سپون پودی جسے میں نے اچھے سا دھولیا تھا میرچ اور یہاں میں دو ٹکڑے ادھ رکھ کے یوز کر رہا ہوں اور اب میں اسے فائن پیس دوں گا اگر آپ ایسٹرن کیری کا شربت چاہتے تو اس کا لینک میں یہاں دے تو آپ دیکھئے گا بہت زبادہ دیکھیں میں نے پوڑ رکھ دے اس کے لئے میں ڈال دیں گے تین کپ چھینی اور پانی اور چھینی کو ملٹ کر لیں گے اگر آپ اس طریقے سے چاشنی بنانا چاہتے تو جو ہم نے پیوری بنائی ہے پانی کیا اس میں پاوڑر شگر ڈال دیں تو آپ ایک ہفتے تک فریج میں رکھ کے انجوائے کر سکتے اس طریقے سے آپ چاشنی بنائیں گے تو آپ اسے ایک مہینے تک آرام سے پی سکتے سٹور کر کے بہت یہ مزے کا بند ہے ریفریشنگ سا تیار ہوتے ہیں اب چھینی کو ملٹ کر لیں گے چھینی ہمارے اچھے سے گھل چکی ہے اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر یہی پیوری ایٹ کر دوں گا جو ہم نے بنائی تھی آم کی زبردستی یہ ساری اب میں میٹ کر دیں گے بس اس میں ایک چپ چپا پانی جائے اتنا ہی پکا لیں گے میڈیا سیرپ ہمارے ریڈی اتنا تیک ہونا چاہیے تو چلے اب میں اسے تھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ میں رہے کے میں ایئر ٹائپ بہتا لے لیں گے یہ کاش کے لئے رہو آپ پلاسٹک کے بھی لے سکتے ہیں ابھی ہم یہ ڈال دیں گے سیرپ یہ بہت ہی مزے کا بند ہے آپ ایک مرتبہ اسے بنا کے فریز کر لیں یہ آپ کو بہت ہی راہت دے گا کیری کا موسم میں آپ یہ ضرور بنا کے انجو یہ دیکھیں یہ میں نے سٹور کرنے کے لئے نکال لیا اور اب میں آپ کے سامنے میں میں نے سرونگ دو گلاس لے لیا اس کے سائیڈوں میں اس طریقے سے ہم لائم لگا دیں گے اس طریقے سے یہاں دیکھیں میں نے چاٹ کا مثال لے اس طریقے سے کر دیں گے اس سے بس اچھا سا لک آ جائے گا یہ کردہ ضرور نہیں ہے آپ چاہے تو مت کریں اب ہم دو ٹیبل اسپون سیرپ ڈال دیں گے تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال دیں گے دو ٹیبل اسپون اس کی بھی تاثیر بہت تھنڈی آپ اسے بھی استعمال کریں یہ دیکھیں مینٹ لیف کے پتے اٹ کر دیں گے اور آئس کیوں جتنا تھنڈا پینہ پسند کرتے ہو اس حساب سے آپ ڈال دیں گے اٹھنڈا پانی ڈال دیں گے جسے وکس کر لیں گے کہ علیمو سے گارنش کر لیں گے لیپ سے تو یہ دیکھیں بہت ہی بہت ہی بردے کا آم پنہ ہمارا بنکر تیار ہے ایک مطلب آپ اسے بنا کے فریز کر لیں جب بھی دل چاہے بنایں تھنڈے پانی میں اور انجوائے کریں بہت ہی ریفریشنگ سا تیار ہوتے ہیں بہت ہی ہیل دی ہے ریفریشنگ سا فیل کریں گے اپنے آپ کو یہ دیکھیں تھنڈا تھنڈا سرف کریں اگر آپ کو آم پننہ کی ریسپی اچھی لے گئے تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ رویسٹ آج میں آپ لوگ کے لیے کچھی کھیری کی ریفریشنگ ڈرنگ کی ریسپی لے کریں اسٹینڈلی بن جائے گا جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے اسٹینڈلی کیری کی شربت کی ریسپی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سماریس دا بیسٹ بنا کے تھنڈا تھنڈا سرف کریں ریفریشنگ سا تیار ہوتے تو چلائے دیکھ رہے تو اس کے لیے میں کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے فوٹ پروسیسر لے لیا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کھیری پانسٹو گرام جسے میں نے کٹ لیتے ہیں کچھی ہم بڑی یوز کر رہا ہوں کریں گے 4 ھوٹیبل سپون اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں کیری میری کھٹی تو اس لیے میں نے ایٹ کیا ہے ایک ٹیسپون چاٹ کا مصال ہے ایک ٹیسپون کالر نمک ہاف ٹیسپون زیرا پاورر ون فور ٹیسپون وائٹ نمک اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا پودینے کے پتے دس سے بارہ دس یوز کر رہا ہوں پانی اور اسے پیس لوں گا فائن یہاں دیکھیں میں نے بول لے لے اس کے اندر ہم تھنڈا پانی یوز کر دیں گے تین کپ آپ ایک لٹر تک بھی پانی یوز کر سکتے ہیں چار سے پانچ کپ جو ہم نے بنائی تھی ہمیں اچھے سے مکس دے دیں گے کچھی کیری کا ایسٹن شربت ہمارا بند کر تیاریں سمپلی کچن میں آئیے فوڈ پروسیسر میں اسے چلائیے اور مزیدار سا آپ یہ شربت بنا سکتے ہیں کوئی بھی اس میں کوکن پروسیس نہیں ہے جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں اس سمر سیزن میں آپ اسے ضرور بنائیے گا بچے بڑے سبھی انجوائے کریں گے سبھی کی فریوٹ ہوتی ہے آپ میرے کینے پر ضرور ٹرائے کیجئے گا آم پندہ میں آپ کو کوکن پروسیس کرنا ہے لیکن یہ ایسٹرنلی بن جاتے ہیں تو چلائے اب ہم اسے سرف کر لیں گے یہاں دیکھیں سرونگ میں نے دو گلاس لے لیے اور یہاں دیکھیں میں نے چاٹ کا مسال ہے لے لیے یہ دیکھیں میں اس طریقے سے کچھ کر دوں گا یہ کرنا ضرور ہی نہیں ہے بس اس سے اچھا سا لکا جائے گا اس لیے میں کر رہا ہوں اس طریقے سے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گا آئیس کیوب جتنا ٹھنڈ آپ پینا پسند کرتے ہیں اسے ساب ساب ڈال لے جیے گا آئیس کیوب کر دوں گا بہت ہی اسٹنڈ بن جاتے آپ اسے گرمیوں میں بنائیں یہ آپ کو بہت ہی راہت دے گا ریفریشنگ سا فیل کریں گے بہت ہی انرجک ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا اور اس کے بہت اہل بینفیٹ ہے اس کے ساتھ میں اس کے اندر ڈال کروں گا سبزہ کے بیچ دکھ ملنگے یوز کرو میں نے ایک ٹیبل سپون لے لیا تھا اور اسے میں نے آدھا کب پانے میں بھیجھو دیا تھا منٹ لیو سے یہ اسٹنڈلی کچھ کچھ کھیری کا ڈرنگ ہمارے بن کر تیارے ضرور بنائیے گا اور تھنڈا تھنڈا سرف کریے گا اور مجھے اپنا فیق بے کلاس بھی دیجئے کہ آپ کی اسٹنڈلی کچھ کھیری کی شربت کی ریسپی کیسی بڑی اگر آپ کو یہ اسٹنڈلی کچھ کھیری کی شربت کی ریسپی اچھی لے گئے تو پلیز آپ لوگ کے لئے مربع کی ریسپی لے کر آیا کری کا بھی موسم میں آپ یہ بنا کے انجوائے کیجئے بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں آپ اسے پراتو کے ساتھ پوریوں کے ساتھ اور روٹیوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو چلائے دیکھ لیتے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے اوڈ رکھ دے اس کے لئے ہم ڈال دیں گے کیری یہ دیکھیں ایک کلو یوز کرو اسے میں نے پتلا پتلا ڈائس کر لیا یہ ڈال دیں گے پانی اتنا ڈالیں گے کیری سے ایک ہی چھپ پڑ میں نے چار کپ تک پانی یوز کر لیا اور اب ہم اسے ڈھک لیں گے ہاف ڈکیں گے آپ پورا ڈکیں گے تو یہ اوورفلو ہو جائے گا جب یہ بوائل ہوگا اب ہم اسے بوائل کریں گے دس سے بارہ میٹھتا جب تک یہ سوٹ یہ بوائل ہو چکے یہ دیکھیں یہ سوٹ ہو چکے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں تو چلائے ریسپی سٹارٹ ڈال دیں گے دو کپ چھینی مکس دے دیں گے اور ساتھ میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سکون لیمان جوس یہ کرسٹلائزن کو آوائٹ کرنے میں ہیلتے گا تو چھینی جھم جاتی ہے دیں گے ساتھ میں ایک ڈال چھینی کا سٹک چھوٹی لائچ اور دو لوم چھینی کو میلٹ کر لیں گے میڈیوم فلم پر یہ دیکھیں مربع ہمارا بن کر تیار ہے یہ دیکھیں ایک تار بن جانا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ساتھ اس کے نئے ایٹ کروں گا اوریچ لیکویٹ کلر یوز کر رہا ہوں یہ بلکل اوپشنل ہے اس سے اچھا سا کلر آ جائے گا تو اس لئے میں ایک ڈروپس ایٹ کر رہا ہوں اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اوریچ کے جگہ یلو کلر بھی ایٹ کر سکتے چلے اب میں اسے تھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ میں رکھ دوں گا یہاں کنٹینر لے لیا جس میں آپ اسے سٹور کریں گے تو میں اس میں ڈال رہا ہوں آپ اسے پراتو کے ساتھ بھی لے سکتے روٹیوں کے ساتھ بہت ہی مزے کا بنت ہے تو یہ دیکھیں مربع ہمارے تیار ہے آپ اسے ایٹ کنٹینر میں اس طریقے سے رکھیں جب بھی دل چاہے استعمال کریں بلکل بھی خراب نہیں ہوتا وہ بہت ہی مزے کا بنت ہے آپ اسے روٹیوں کے ساتھ لے پراتو کے ساتھ لے بہت ہی مزے کا بنت ہے بچھے بڑے سبی انجوائے کریں گے اگر آپ کو یہ مربع کی ریسپی اچھی لے گئے تو پلیس میں آپ لوگ کے لئے کیری کی چٹنی کے ریسپی لے کر آئے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی آسان ہے تو چلائے دیکھ لیتے اس کے لئے میں کیا چیز چاہیے چارٹ کرتے ہیں میں نے فروٹ پروسیسر لے لے اس کے ساتھ میں پاورڈ مسائل ڈال دیں گے ہاف ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون لاز مرچے کا پاورڈر ہاف ٹیسپون کالا نمک اور یہاں میں ایٹ کروں چاٹ مسائل ہاف ٹیسپون اور ٹیسپون زیرا پاورڈر یوز کروں بنا ہوا زیرا پاورڈر کریں گے دو ٹیبل ویسے بھی کیری کا مسائل میں آپ بنا کے انجوائی کیجئے روٹیوں کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بہت 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 چٹنی یقین آپ بہت 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 سیمپل طریقے سے آج میں نے آپ بنانے سکھایا کیری کی چٹنی تو آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا اگر آپ کیری کی چٹنی کی ریسیپی اچھے لے گئے تو میری سب لوگ سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سب سب سکرائب کر نہ بہت بہت شکریہ پھر نئے ریسیپی کے ساتھ ملتے اللہ ریسیم ریسیم